موسیقی 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 لڑکوں کے ہو گئے شوز ہو گئے ان کے شرپ پینٹس اور گلاسز وغیرہ گاؤگلز ہر چیز کا وہ الگ سے سیکشن ہے اور لیڈیز کا دوسری سائٹ پہ ہے اور بچوں کا بھی اس طرح سے ہے جو چھوٹے بچے اس طرح سے ہو گئے چھوٹی ہی مدلب نیوبارن ہوتے ہیں ان کے اور جیسے بچے بڑے ہو گئے گلز کے اور بوائز کے وہ بھی ان کے الگ سے سیکشن بنے ہوئے تو ہمارا ارادہ تھا انیسا کو اید بھی ملی تھی گفٹس ملے تھے اور ایدی بھی ملی تھی ایدی جو ملی تھی تو ہم نے کہا انیسا کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیں گے ہمارا ارادہ تھا کہ انیسا کے لیے سائیکل لیں گے بٹ انیسا کو وہاں پہ یہ میاؤ میاؤ والی بک اچھی لگی گیبیز ڈال ہاؤس یہ نا انیسا اس کو میاؤ میاؤ والا بولتی ہے نا انیسا نے کہا ماما میں نے بس یہی لینا ہے تو وہ خوش ہو کہ ادھر ہی بیٹھ گئی اور اس کو دیکھ رہی ایکسپلوڈ کر رہی ہے کہ اس میں کیا کیا ہے اور ایکسائٹڈ بھی تھی بس میں نے یہی لینا ہے یہی لینا تو ہم نے کہا جو انیسا کو پسند آیا انیسا کی ایدی ہے تو انیسا کے لیے لے لیتے ہیں اور یہ تھی بھی 3 پلس یئرز بچوں کے لیے تو اس میں تھوڑھے چوائز بھی تھے تو ہم نے انیسا کے لیے یہ بک لے لی اور انیسا وہاں پہ بیٹھی بھی ہے اور بک بھی پڑھ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ورائیٹی بھی تھی بک کی اور بچوں کے شوز بھی تھے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں گرلز اینڈ وائز کے تو یہاں سے ہم نے چیزیں لے لی تھی انیسا کی بک کی اور ایک دو چیزیں اور بھی لینے تھی تو ہم لوگ چلے گئے گے گروسٹی سٹور یہ دیکھیں ہماد اور انیسا دونوں تھک گیا تھے ان کو ٹرولی میں بٹھا دیا اور ہم نے کہا لے لیتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں اور ہمارے اتنا رو رہا تھا اس کی شاید نین نہیں پوری ہوئی اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خپ رہا تھا تو ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور جو گروسٹی کرنی تھی ہم لوگ نے وہ گروسٹی کی یہ دیکھیں یہاں پہ کوہ سان کی ورائیٹی کوہ سان کیک اور یہ سب فریشی ہوتے ہیں تو میرے ہزبین کو یہاں کے کوہ سان بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور ہوتے بھی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں ایک تو چوکلیٹ ہوتا ہے اور آلمانٹ اور ڈیفرنٹ طرح کے تھے اور میرے ہزبین نے ہر طرح کے اٹھائے اور ہم لوگ گھر آ گیا اور دیکھیں شام کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نے ایک تھوڑی سی واغ کر لیتے ہیں انہیسا اپنی فرینڈز کی طرف گئی ہوئی تھی تو میں انہیسا کبابہ اور ہماد ہم لوگ واغ کرنے چلے گئے تو دیکھیں ہماری کمیونٹی سے جیسے باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا کاؤز تھی ساری اور اتنے موزے سے وہ چڑ رہی ہوتی ہیں اور اتنا سبزہ ہوتا ہے نا یہاں پہ اور موسم آئرلینڈ کے اب موسم پہ بلکل بھی نہ جائیں یہ دیکھیں ابھی دھوپ بھی ہے لیکن اتنی کوئی شدید تھنڈی ہوا تھی نا بہت زیادہ تو ہم نے فورا واپس گھر کا رستہ لیا ہم نے کہا ایسا ہوں کہ بیمار نہ ہو جائیں کیونکہ بہت زیادہ ہی تھنڈی ہوا تھی تو یہ دیکھیں ہمنا دوبارہ سے گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں اور میں نے واپس آ کے ہی گھر میں چکن کو جو میری نیشن کرنی تھی میں نے کہا وہ سٹارٹ کر لیتے ہوئی ہوں پہلے وہ جو چھوٹے باؤل تھے میں نے وہ اٹھائے ورنے کا نہیں یہ چھوٹے ہو جائیں کہ تو دوبارہ سے میں نے بڑے والے باؤل اٹھائے اور اس میں میں نے ملائی ڈالی کیونکہ میرا ارادہ تھا ملائی بوٹی بنانے کا تو ملائی ڈالی اور ساتھ میں دہی ڈالی اور جو نمک مرچیں اور اس کے ساتھ میں نے دکھا مسالہ بھی میں نے دو دو چمچ وہ بھی ڈالے تھے اور اس میں میں نے لیمن بہت زیادہ ڈالا تھا میں نے کہا لیمن سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا جاتا ہے تو میں نے چکن کو مکس کر لیا اور مکس کر کے کور کر کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا جو وہ لیم تھی نا اس کو اس میں میں نے نا ڈالا تھا دو چمچ میٹ ٹنڈرائزر بھی میں نے ڈالا تھا میں نے کہا کہ میٹ ہے تو اس کو گلتے ہوئے نا ٹائم لگ جائے گا وہ بھی ڈال کے پھر اس کو لیم کو بھی میں نے مکس کر لیا اور ان دونوں کو کور کر کے میں نے کہا یہ رات ساری ہی فریج میں رکھیں گے تاکہ مسالے کا جزائقہ ہے نا تو اس گوشت میں آج ہے اور دیکھیں نیکس ڈی اونیسا کو میں نے ریڈی کر لیا انہیسا نے یہ ڈریس پہناؤہ ہے اور اس نے نیلپنٹ لگاہی ویا اور اس کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے دن یہ ڈریس پہنا ہوئے اور یہ دونوں ملکے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہ اپنے لیے ڈریس نکھالا ہے یہ نہ بلکل سندھی ڈریس ہے اور یہ کافی پیارا لگتا ہے اور اس کے ساتھ کی یہ ائیرنگز اور اس کا دوبٹا بھی کافی پیارا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کا دوبٹا تو ہم لوگ ریڈی ہو کے چلے گئے ان کی طرف اور یہ دیکھیں سب کے جو سب اپنے گھر سے لائے تھے گوشت وغیرہ وہ سب کے رکھے ہوئے تھے یہ تھی کیمہ مکس کیا ہوا تھا تو وہ مجھ سے کھلنی رہا تھا اور رائتہ سلاد بھی بنے ہوئے تھے اور سب کے باکس جو تھے سب جو اپنے گھر سے لائے ہوئے تھے میری نیشن کے وہ بھی رکھے ہوئے تھے ایک ہی جگہ پہ اور یہ دیکھیں سامنے مرد حضرات وہ بار بی کیو کی تیاری کر رہے ہیں اور موسم ایسے ہو رہا تھا کہ ابھی بارش ہوئی کہ تبھی بارش ہوئی اور بچے بھی ساتھ میں کھیلے تھے سردی بہت زیادہ تھی تو ان کا شکر ہے کہ گھر بہت ہی بڑا ہے میری فرینڈ کا تو جب بارش فوراں اس کے بعد بارش سٹارٹ ہوگی تو ان کے گھر ایک شیڈ بنا ہوئے تو وہ شیڈ کی اندر ہی چلے گئے مرد حضرات اور وہیں پہ ان لوگوں نے بار بی کیو کرنا سٹارٹ کر لیا کیونکہ باہر بارش تھی تو باہر بار بی کیو کرنا بہت ہی مشکل کیا ناممکن تھا تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں گاہ بھی رہے تھے کھا بھی رہے تھے اور ہم جو عورتیں تھی نا آرام سے اندر بیٹ ٹی وی تھی اور مرد حضرات ہمیں نا بار بی کیو بنا کے اور ہمیں اندر دے رہے تھے اور ہم اندر بیٹ کے نوش فرماری تھے اور جنان تھے نا ان لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ جو چکن کا مکسچر تھا اس کے اوپر تھوڑا سا مسالہ لگا کے اور یہیں بار بی کیو والے سٹینڈ پہ وہیں تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیا بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے نان اور یہ سب کھانے پینے کے بعد ان لوگوں نے اندر چائے بھی وہی پہ جو کوئلے بچوے تھے وہی پہ ہی ان لوگوں نے چائے بھی بنائی وہ چائے اس چائے میں وہ جو سموک ہوتا ہے بار بی کیو کا وہ آرہا تھا وہ اتنا مزے کا لگ رہا تھا بہت ہی مزے کا لگا تو ہم لوگوں نے چائے بھی پی بہت ہی مزا آیا اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لی جائے گا اور اینڈ پہ میں آپ کو جو مرد حضرات گانا گارے تھے وہ بھی میں آپ کو سرولاتی ہوں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تب تک یہ لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رہی دن من میں اے تو جانے دنیا خاری اے صدر لا چار بھرو میں ہاری میں دل ہاری ہاری میں دل ہاری تیرے نام سجیلوں تیرے نام پہ مر جاؤں تیرے نام سجیلوں تیرے نام پہ مر جاؤں تیرے پیار کے صدقے میں کچھ ایسا کر جاؤں تُو نے کیا گھر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں ہو ری آری ہو گئی میں تیری دیوانی تیری دیوانی تیری دیوانی تُو نے کیا گھر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں ہو ری آری ہو گئی میں